آ رہی ہیں سن آج میڈیا دے وچ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں انہوں دے تردید بھی ہو رہی ہے مسترد بھی کیتا جا رہے ہیں لیکن تین چار چیزیں بڑی ہیں امپارٹن ہیں کہ جبھی اس وقت ایک فیصلہ آیا ہے انہوں دے چودہ دن دا ریمانڈ کر کے رحمت ڈیویس نے جیل بھیجا گیا اور او دے وچ ایکیا گیا کہ عام جرہ ایک قیدی ہوند ہے اوہ سلوک انہوں دے نہ لائے گا کوئی انہوں پریبلیج نہیں ہوئے گی انہوں دے نہ لیکن چار چیزیں کہ ساڑھے جوڑے امریکہ دے وچ سفیر نے حسین حکانی صاحب انہوں نے طلب کی تا گیا ایک گال بات ہوئی ساڑھے اتھے معاملات خراب ساڑھے سفرکارہ نے معاملات خراب ساڑھے صدر صاحب دے مارچے جڑا دور ہے وہ دے حوالے نروی پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں اس طرح دی ساری گفتگو ہے اور ساڑھے بہت زیادہ معاملات جڑے نے امریکن امباد تے چل دے نے امریکن کوڈینیشن تے چل دے نے یہ دنہوں کافی مسئلہ پیدا ہوئے گا دو تین چیزیں جڑا انہوں نے واشنڈین پوسٹ ایک بہت بڑا پیپر ہے جڑا پولیسی میٹرز نوں بھی ڈسکس کر رہے ہوں دے امریکہ دے انہوں نے تے تھے تک چھاب دیتے یہ ہے گل کہ جی شاید پاکستان اور امریکہ جڑا ہے وہ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرن دی بھی گل کر رہے ہیں تھے اپنے سفیرہ نوں واپس بلان دی گل کر رہے ہیں اے دیگر جی جڑا اس نے پرفارمنس جی ایسی گل کری ہے تھے حسین حکانی صاحب جڑے نے انہوں نے پرفارمنس بلکل بھی بڑی قابل مزمہ جی پرفارمنس لگ دی ہے کہ جو اس معاملے نوں امریکہ جب ہے کہ اس طرح ٹیکل نہیں کر سکے جس نے ایک پاکستانی سفیر نوں اس معاملے نوں ٹیکل کرنا چاہی دا سی اتھے دی معاملات جیڑے نے اتھے دی اکھومت ہے فرم سٹانس نظر آ رہے ہیں اہو ایک حشوانی صاحب ایک محاورہ ہے پنجابی تھا کہ کبڑے نوں لٹ پہی تے اوڈا کوب نکل گیا شاید ہے ساڑے پاکستان دے معاملات پہ جو کبڑے نوں لٹی پہی ہوئی ہے کہ جی ہم پاکستان دے 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 اپنا فرم سٹانس لے لوے دے دے باہر تریڑ سال تو جی ساڑا موشی پولیسیز بھی تے ساڑی خارجہ پولیسیز بھی امریکہ دے تابع چال رہی ہیں شاید سانو ہے موکہ مل رہے ہیں کسی اس موشی دباؤ بھی چونہ دے نکل سکنے ہیں یہ دے بچہ اپنا فرم سٹانس رکھے کہ جیسی اپنے قانون دے مطابق فیصلہ کریں اچھے ایک قانون دے مطابق اسی اپنا فیصلہ کریں گے بلکل یا لیکن چلی ساڑے کل بین الاقوامی طور ایک صورتحال ہے چلے ساڑے کل مسلمان اصول ہیں جنہ دے ہوتے ساڑی سفارت چلتی ہے جیتھے ملکان دے تعلقات چل دینے وہ مسئلہ سٹل ساڑے کل موجود ہے یقینا یہ آن علی کیبنٹ واسطے یا جو بھی وزیر خارجہ آئے گا اس واسطے ایک بڑا چیلنج کیس ہوئے گا سب تو پہلا ہے اور آن علی دن جلے نے اس کیسے حوالے کوئی نوی چیز بھی پیدا کر سکتے ہیں یقینا اگر ایک کیبنٹ دے لوگاں واسطے چیلنج ہے تو حکومت پاکستان بھی چیلنج دی صورتحال ہے سفارت دے جلے تو اسی مسلمان حصول دی گل کر رہے ہو جس ملک نل ساڑا ہے معاملہ چال رہے ہیں انہیں کئی بڑی پامال کیتا ہے اسے مسلمان حصول دے جلے ہوتے اللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں دوجہ ملکان دے نال بھی اسے طرح دے معاملے رہے ہیں اسی مسالان دے دے رہے ہیں پروگرام میں جارجی اللہ معاملہ امریکہ نے خود پاکستان نال خود کیتا ہے جو منیر اکرم صاحب نالو نے یہ گل کیتی سی کہ انہوں گرفتار کر لے اسے صرف اپنے دو زنال لڑائی دی بجاتا ہوں میں ساری گل ساری تسلیم کرنا سارے ملک کی جو ملہ زہیب صاحب نالے گیزن افغانستان دا سفیر تھی اس تو بعد جا کے تو انہوں نے جو کچھ ہویا اور سب کچھ ریکارتیں موجود ہیں لیکن چلی ایک فرق ہے جس فرق نو تسی سمجھنا ہے جس میں ذہن اتپانا ہے تسی پاکستان نو دیکھو امریکہ ہے جارجیہ بھی سی ہے شانی صاحب اچھے جارج آئیے یہ ٹاڑ سکنے ہاں سے لیکن ایک چیز ٹھیک ہے کہ ار جاندہ ہے تسی ایک خور دیکھو ایک دیوچہ سفارتکاری دی لینج کہنے دینے کہ جیڑا درخت تو وہ ستہ اہم ہے آکر کے کھلوتا ہوں دے تو فان جا 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 تیز آنڈھی چل دیئے انہوں جڑ تو پھٹ کے پرے سوٹ دیں دیئے تو جیڑے سرو دی طرح لچکدار ہوں دے کوئی ہوا تیز چلے تے لیٹ جان دے جو ہوا رک دیئے فیر سے دیکھ لو جان دے سفارتکاریچ کہن دے ایٹر میں استعمال ہوں دیئے ایڈوچہ سی ہے دیکھو کہ پوری دنیا والوں ہور کسے ملک نے کوئی ریمارکس نہیں دیتے ہوئے کسے قسم کا کوئی دباؤ پاندی گال نہیں کیتی جا رہی میرا اپنا پانچو بھی ہے میرے ذہنے جبن ایک چھوٹی جوی گال آئی ہے کہ ساڑھے دوست شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت تک سابق وزیر خارجہ کمانگے اگر وہ وزیر نہیں ہوئے گئے یا انہوں نے کیابنٹ دیکھ رہی ہوئی ہیلیلی نہیں دیکھی انہیں ہیلیلی کلنٹن نے کیونکہ وہ بھی بڑی دکھی ہوئی ہوئی ہے کیونکہ یہ تھے ساڑھا میرا جڑا ہم منصب سی اور پاکستان دا وزیر خارجہ انڈرسٹینڈگلی ہونا دی کافی نہیں انہوں نے انکار کر دیتا ہوئے ہنجری ملاقات نہیں انہوں نے سرکاری سطح تھے ایسی ویسے ذاتی ذاتی تعلقات ہونا دے بڑے کلوس تعلقات ہیں اور میں نے پتہ نہیں میرا ذہن انچہ کیوں آنے دے کہ اس نے ٹیلی فون کیتا ہونا ہے شاہ معمود قریشی کہ یار ایک کی کی تہتی ہے اے دیوچ میرے ذہنے جی انہیں گل آ رہی ہے کہ جڑے ایک کی وزیر ان بنے نے اے نا جو کڑے وزیر دا سر تانوں اس طرح بھی لگ رہے ہیں جیدنہ ہیلری اپنا سر جوڑ سکتی ہو کہ تانوں نظر آ رہے ہیں اگر نا جو بھی وزیر خارجہ بند اچھوڑ یار شاہ معمود قریشی دا کی معزنی تھی سر یار بابر دا بابر دے اور کا معنی آتے ہیں سر نہیں جوڑ سکتا وہ پیر ہی جوڑ دا اچھو جی اس تو علاوہ ایک اور چیز دیکھاں گے کہ جلی یہ ساڑے کل صورتحال آئیے اس تو بات ایک خاص ایشو جلاوے وہ کرپشن تھا وہ ساڑے کل جوڈ گورنس تھا جلی یہ کابنٹ جڑی ہے اس پاس تے ایمی بڑا چیلنجنگ کام ہوئے گا کہ ہن تسی ماضی تھی طرح نہیں چل سکو گے تو ہنو فیصلے کرنے پیان گے کرپشن دا خاتمہ سپریم کورٹ بھی چاندیئے جلی تسی اکبرہ پروری کر دے رہے پرائیم مینسٹر میں بھی سوچنا پائے گا کیونکہ آزم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہامیس سعید کازمی نے تو اپنے کار تک پچھا دیتا ہے اگلا ٹارگٹ جڑا میرا ہے وہ وزیر آزم بزاتے خود دے وزیر آزم ہاؤ سے انہوں نے پترہ نال میں گل کرنی ہے کہ بھئی جی انہوں نے بھی بڑے ہیں آزم سواتی صاحب تھی کوشش جیسی کی تھی کہ آزم سواتی صاحب نال ساڑی گال ہو جائے اگر انہوں نے نال ہو جائیں دیئے یا باقی وزرائی نال بھی ہو جائیں دی جڑے ریلیکس ہوئیں لیکن میں لگتا ہے کہ جڑا جڑا فارغ ہوئے انہیں ٹیلی فون ستے گیتے نے باندھ رضائی میں چھائیے آزم سواتی صاحب نہیں چھڑ کے آیا آزم سواتی صاحب نے بولے کہ ہمیں سعید کازمی نے شاید او تھے چھڑ آئے ہیں ہمیں سعید کازمی صاحب خلاف جرے ثبوت کٹھے ہوئے ہیں یہاں جڑا بھی ایکشن لیا ہے سپریم کورٹ نے لیا ہے آزم سواتی صاحب آپ نے لیا ہے امران نے اسے تفصیل ہم نے اس گلوں اگے بتانا ہے اور ناظرین نے چھوٹی جی بریک لینے بریک تو بات واپس آنے تو اسے سر نہ رہنا ہے آزم سواتی صاحب آپس بھی آئے ہیں لیکن کچھ دو تین نمی بھی تر شامل ہوئے ہیں نمی کیابنٹ آگے انہوں نے ڈسکس کر رہا ہے اپنے مسائلوں نے ڈسکس کر رہا ہے چانے آسی کہ تسی بھی اہدو ایک شرکت کرو ٹو سکس ڈبل فائی فور نائن فور ساڈا نمبر ہے چھت بھی پچھوٹا چار سو چورانوے جی ساڈا نلتو سی جو دے شرکت کر دے ہو اچھا لگ دا ہے سانو ہاں میں سعید کازمی صاحب دی کریپشن دے والا ہے ایکشن کمیشن کو نہ کوئی اساس ہے نہ اللہ دا بندہ تیرے اکاؤنٹ ہاں دا کوئی پتا ہے نہ تو ایک تو تیرے کیا سکے کچھ بھی نہیں اوہ اس دن میں کیا سکے بھئی اینا دے جرین ایک کٹ بیکس تیرے کمیشن تو ساں صاحب ہی کہا دیتا نہیں جی رشوت جو دو اینا دی وضائے اینا کہ لو سطیفہ منگیا سی پریم نیسر صاحب نے جی رشوتایا جی رہا ہے انہوں نے بھی مشاہد کاریس سی دیں انہوں نے تقریر کین سی جی ایک درویش ہے جی میرے اکاؤنٹ چند سو روپئے پہا ہوں یو پتا نہیں شاید پہاں onگے میں نے اپنا اکاؤنٹ نہیں کچھ کوئی میں نے کارا ہے درویشان تقسیم ہونا چاہی گا ایک تو پھر بھی ایک ہے کہاں میں درویشان دوسر میں ملو ہی دے دوں پھر بھی دوجہ پاس تھی نہیں جائے گا پہلے تھے دیکھنا پٹا رہی ہوں کھولا نکل دا کیا اچھتے انہوں نے کہا رہا ہمیں زمانت کرا لے یہ جی لاہورہ ہی کورتوں ہو تھا بھی پجال لاکھر پیدے میں چل کے لاہورہ ہی کورت نے کہا جمع کرا ہمیں صحیح کاظمی صاحب جمع کرا لے مگر اس کیسے اگے آنا لے دیناوی دیکھنے اچھے جانے اے تی چلو ہمیں صحیح کاظمی صاحب دا ہو گیا پیسے جمع کران کے انہوں نے ملن بھی کسی دن جانا ہے کیونکہ دو کے شرکت کرنی ہے آج ہی نمازی بندہ ہے دیکھو رائے راستے آ گیا ہوئے اچھے جی دوسری چیز یہ دیکھ رہی ہے جلے اس وقت چودری شجاہ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے جلے مونس الائی صاحب پرویز الائی صاحب دے سبزادے وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب انہیں کرو جنہیں پھر سا سکو چودری شجاہ صاحب نے کہا تھریڈ دینی کوئی وجہ سمجھ نہیں آنی کیونکہ یہ ساری انویسٹیگیشن ہے جیدہ سارے محبات چال رہے ہیں اے سپریم کورٹ چلا رہی ہے میاں صاحب نہیں چلا رہے ہیں سپریم کورٹ نہیں اے فائی اے دہ بندہ ڈپیوٹ کیتا ہے اے بندہ جیدہ اس کیز انویسٹیگیشن کرے گا زفر قریشی صاحب وہ انویسٹیگیشن کر دے جو مونس الائی پر پہنچے رہے ہیں اے انہیں دیکھ سٹیٹمنٹ بیارل